مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ مجھے کچھ بولنا پڑے گا اور اتنا سب کچھ کہا گیا کہ میرے ہمیں کچھ اتنا باقی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھے جو کہنا ہے وہ جیسے اکثر لوگوں نے ہائلائٹ کیا کہ خالد سوئر تو ایسے ہیں نا جیسے آپ وہ کہتے ہیں سورج کو آپ چرار دکھاتے ہیں تو ان کے بارے ہم کتی باتیں مشلے را تو ہے لیکن میرا مطلب ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں ہمیشہ ان کی تو آج سمر کو دیکھ کے نا تو سمر جہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں تھوڑی تھوڑی میرے آپ کے جذبات ملتے جوتے ہیں بہت عرصے سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ایسی کسی جگہ پہ پہنچ جاؤں اور آسان کام نہیں ہے تو میں بہت خوش ہوں اور آپ کو بہت مبارک ہو گرین زون کے یہ جو ورکشاپس آناؤنس ہوئے تھے تو دو دفع ہوئے تھے اور ڈاکٹر خالد سوہیت سے میری انجنوں ملاقات تھی اور انجنوں نے مجھے دون دفعہ انوائٹ کیا لیکن سمہاو کچھ نقل پیچھ میں چیز ایسی پڑھ جاتی تھی کہ میں اس کا حصہ اس حق نہیں بن سکی لیکن تب سے ڈاکٹر خالد کے ساتھ اور سمر کے ساتھ اور زہرہ کے ساتھ اتنی ہماری انٹریکشنز ملاقاتی ہوئیں کہ ان لوگوں کو دیکھتے ہی بس اگدم سے گرین زون کا احساس آتا ہے تو آپ کی پریزنس ہی ہمارے اراؤنگ جو ہے باکی لوگوں کے لئے تو ہے لیکن آپ کو دیکھ کے ہم نے تو ہے وہ گرین زون کا احساس کرتے رہے ہیں وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں سو اس کے لئے بہت شکریہ اور میں کیا کہوں خالد سوہیل تو ایک استاد ہے ایک بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سیکھنا کہ آپ میں اتنا کچھ ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ اس کو نکھالیں تو ہمیں بہت ہی نہیں چلتا اور اس کے لئے بہت شکریہ انہوں نے جو ابھی بات کیے ایسا مطلب مجھے ایک انسپریشن کی اور ایسا گریٹیچوڈ میں نے ان کی وہ ورک بک جو تھی میں نے بات کی تو میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا یہ تو کلینک بھی چلاتے ہیں لوگوں سے ملتے بھی ہیں اور اکلے ہی تینے جیسے کسی نے کہنا ان کی کتابی آجاتی ہے ان کی ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں پتہ نہیں کہاں سے یہ انرچی لاتے ہیں لیکن میں پل ٹائم میڈیکل پریکٹیشنر ہوں اور ویکنڈ جب آتا ہے تو اس میں کچھ گرداری کے کام کچھ سوشل ایکٹیوٹیز آنا جانا جب وہ آپ بیچ میں ڈال لیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے کہاں سے وہ وقت لائیں تو اس میں سے ہو کہ میں بیٹھی اور میں نے ان کے لئے وہ ترجمہ کیا مجھے باتا نہیں تھا کہ وہ کہیں تر غائب ہوتی ہے جبکہ کسی ایک ان کے ہی ایک پرستار میں جو ہماری خیبر پختل ہوا کے ہیں انہوں نے مجھے کانٹیک کیا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ نے پشتہ میں ٹرانسلیشن کیا تو وہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کہہ کے آپ مجھے کافی بجواریں تو مجھے یاد آیا کہ میں نے ان سے کہا تو پتہ چلا کہ وہ ایک پاس ہے نہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ کافی بجواریں تو آج تک آج تک میرے پاس کو ہوتی ہوئے میں نے کہا نہیں اس کی قیمت بہت زیادہ ہے میں نے آپ کا نہیں بجوانی ہے آپ کو اس کو سنبھال کے رکھنی چاہیے تھا لیکن پھر مجھے پتہ چلا کہ ان کا کوئی کمپیوٹر کچھ مسئلہ ہوا تھا تو میں آپ کو آج اور آپ کو بہت مبارک ہوں میں بہت خوش ہوں کہ اپنی کتاب یہ ہمارے سامنے آئی جس طرح سے کہا گیا کہ انگریزی میں ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن ہمارے پاکستان اور ہماری جو یہ مجھے پتہ چلا جب میں تھوڑا تھوڑا سا لکھتی ہوں جب میں فیس بک پہ بھی کوئی چیز شیئر کرتی ہوں تو اگر انگریزی میں کروں تو مجھے لگتا ہے کسی پہ کوئی خاص افریک نہیں ہوا تو اردو میں کرتے ہیں تو اس پہ جو ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے تو یہ کتاب جو ہے بہت حلکل ثابت ہوگی اور آلہ اکنٹ سے ہے ہے کہ آلہ اکنٹ سے ہے اور بہت مکارا